موسیقی موسیقی بڑی ایک واضح چیز دیکھ رہے ہیں کہ کلوز اپ گروپ میں ہم نے جو ہیں وہ سٹالز نہیں لگائے ہوگئے تو ان سٹالز نہ لگانے کا میں آپ کو بینیفٹ بیسیکلی بتانا چاہ رہا ہوں جو اس کا آج جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا جب آپ اینیملز کو سٹالز میں بٹھاتے ہیں تو آپ کی کافی سارے پرابلمز آتے ہیں جس میں ایک پرابلم جو ہے لڈی اے اور آر ڈی اے کا ہے جو کہ موسیقی اگزورٹک بریڈ میں آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اس میں یہی ریزن ہوتا ہے کہ جب اینیمل جو ہے سٹالر میں بیٹھتا ہے تو وہ کھلا ہو کے نہیں بیٹھتا تو اس کا جو اینگل ہے وہ ایک کمپیکٹ فارم میں ہوتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ فری ہو کے نہیں بیٹھ سکتا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اینیمل کاویں کرتا ہے تو اس کے جو ایبومیزم کی ڈسپلیسمنٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کافیت تک زیادہ ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ہم جا کریں چیز کو تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نائن مہینے میں آپ کے گائے نے کافنگ کرنی ہے تو آخری چند دنوں میں جو کافز کی ڈریکشن ہے وہ اس کے پیٹ کے اندر جانور کے سیدھی ہونی ہوتی ہے تو جب آپ اینیملز کو سٹالر میں بٹھاتے ہیں تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ کافز اپنی ڈریکشن جو ہے وہ سیدھی نہیں کر پاتا تو اس طرح آپ کو جو ڈسٹوکیا کی چانسز ہیں یا ڈیفیکلٹ برت کے چانسز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں تو یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ہم نے اسی سال ہی ایمپلیمنٹ کیا ہے ہم بھی ان کو سٹالوں میں رکھتے رہے ہیں اور ابھی جو ہمیں ان میں میرن ڈیفرنس جو نظر آیا وہ یہ آیا کہ ابھی تک ہمیں یہ تقریباً ان کو ایک ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں یہاں پہ انیملز پریس کی ہوئے ہیں تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی ڈسٹوکیا یا ڈیفیکلٹ کیس نہیں آیا نورمل ڈیلیوریز ہو رہی ہیں انیمل خود جو ہے وہ بچے کو پشت کر رہا ہے تو بچے کا اگر سائز بڑا ہو تو اس کو اسیسٹ کرنا پڑتا ہے یہ تو بیسک ڈیفرنس تھے کہ یہاں پہ رکھنے کا انیملز کو فائدہ کیا ہوا ہے یہ دو پوائنٹس تھے جو مین تھے بٹ اس کے ساتھ میں آپ کچھ اور پوائنٹس بتانا ہوں جس کا کافیہ تک بینیفیٹ ہوتا ہے اگر اس طرح آپ اپنے کلوز اپ گروپ کو ہینڈل کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب اکیس دن رہتے ہوتے ہیں کعوینگ پہ جانور کے تو اس کو یہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں نوڈوڈ پہلے وہ سٹالزوں میں ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے وہ فری ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ کو بینیفیٹس میں نے دو تو بہت ہی میجر بینیفیٹس بتا دیے ہیں اور کچھ اور بینیفیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اینیمل کیونکہ یہ ہی ٹائم ہوتا ہے آپ کا ٹونٹی ون ڈیز بیفور کعوینگ اور ٹونٹی ون ڈیز آفٹر کعوینگ جب اینیمل آپ کا جو ہے وہ سٹریس میں ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح کا محول دیں گے جانور کو تو وہ ڈیفینیٹل سٹریس فری ہوگا جس سے آپ کے کافی حد تک چانسز ہیں کہ وہ نارمل ڈیلیوری کرے گا اور نارمل وہ ہے جو جلدی پرڈکشن میں آپ کو آنیمل نظر آئے گا اور موسٹی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں کعوینگ کے بعد ان سے یہ کلیرلی نکل جائے گا تو اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی آپ مینجمنٹ کس طرح آمنے کی ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سینڈ ڈلی ہوئی ہے تو نو ڈوڈ جب آپ کے اینیملز جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں تو وہ جہاں پہ مرضی کریں وہ یورن کر دیتے ہیں اسی طرح وہ گوبر کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک جو مین پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سفائی نہیں رکھ سکتے کیونکہ جانوروں نے اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا ہے اور اس وہیں پہ یورن کرنا ہے اور گوبر کرنا ہے بٹ میں نے کیا کیا ہے میں نے دو بندوں کی ڈیوٹی اسی کام پہ لگا دی ہے وہ جیسے کوئی اینیمل گوبر کرتا ہے تو اس کو پک کر لیتے ہیں اور جہاں پہ وہ کشاب کرتا ہے وہاں پہ جو خوشک ریت ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو درائی اور کلین نظر آ رہا ہے کہیں پہ بھی آپ کو کیچڑ نظر نہیں آ رہا تو اگر آپ اس طرح کا ایریا دیتے ہیں تو اس کے کلینلیس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اگر آپ کلینلیس نہیں رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے جانوروں کو مستائیڈس ہونے کے چانسز ہیں اور دیفنیٹلی دوسری ڈیزیز کا بھی اس میں آپ کو آ سکتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینیملز آپ کے سامنے کڑے ہیں تو اگر آپ اینیملز کی طرح فاکس کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اینیمل آپ کو جو ہے وہ کیچڑ سے لگا ہوا نظر نہیں آئے بلکل کلین اینیمل ہے ایک کہیں بھی اس کے پاؤں وغیرہ یا آپ باڈی پوری دے سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو اس کا کیچڑ وغیرہ لگا نہیں آرہا تو اس طرح کا اگر آپ نے بیڈنگ دینی ہے تو یہ آپ نے موسٹ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کی کلینلیس کا بہت خیال رکھنا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ فرسٹ گروپ ہے فرسٹ کاؤر کے بیج ہے تو اس میں سے کچھ جانور ہیں جو وہ تین دن رہتے ہیں کسی کے چار دن رہتے ہیں یعنی اٹس میں مکس ہے یہ تو ابھی ہمیں ان کے اٹر دکھاتا ہوں آپ کو اٹر ڈیویلمنٹ دکھاتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہی بیوٹی فول اٹر ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ بھی مجھے تھوڑا سمینے کمپیرزن کی ہے کہ سٹالوں میں رکھنے سے اور اس طرح اگر اوپن پلیس دینے سے آپ کے اٹر میں کیا ڈیفرنس آتا ہے تو یہاں پہ رکھنے سے آپ کے اٹر کی اٹر کی اٹر بہت ہی زبردست ہو رہی ہے سیمیلرلی آپ کے لیمنس کے ایشو بھی آپ کو کم فیز کرنے پڑتے ہیں تو یہ کچھ اینیملز کے آپ کو اٹر دکھاتے ہیں جو اب بھی ریسٹرٹلی تیار ہوئے ہیں جی جیسے یہ ایک اینیمل ہے تو یہ اس کے آپ راؤنڈ بارٹ ٹو سکسی ڈیز ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی بیوٹی فول اٹر کی ڈیویلمنٹ ہے باقی یہ جیسے ٹو سیمٹی ڈیز پہ جائے گا تو انشاللہ یہ دیکھنے کے قابل ہوگا جائے گا تو اسی طرح سارے مارشل اینیملز ہمارے وہ ٹاپ کلاس کے تو یہ فرسٹ گروپ تھا ہمارا ہیفرز کا تو ہیفرز کو اور سیکنڈ یا تھرڈ لیکٹیشن کو میں نے تھوڑا سی ڈیفرنس پارٹیشن بیج میں لگا دیا ہے تاکہ ان کے جو سوشل جو ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں کیونکہ دیفنیٹلی بڑے جانور ہیں وہ کو ڈومینٹ کریں گے ان پر تو ان کو مار بھی سکتے ہیں تو اس لیے میں نے کیا گیا ہے بیج میں پارٹیشن ڈال دیا اور اس کو سیپریٹ کر دیا ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ لیکٹیشن کو میں نے سیپریٹ کر دیا ہے تو یہ فرسٹ بیج تھا ابھی ہم چلتے ہیں اگلے بیج کی طرف وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں یا اس کو پرہم پیشٹ رہے ہیں جی یہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں بیج میں پارٹیشن لگی ہوئی ہے اور یہ دو سٹال میں نے پوٹی کی ہیں بیسی کے لیے یہ ہے کہ ابھی یہ نیو شیڈ تھا تو ہمارا کراش ہے بھی تاکہ انسٹال نہیں ہوا بٹ یہ اسی لیے لگایا ہے کہ اگر کوئی اینیمل کی اگر کوئی تھوڑا سکتے کرنا پڑے تو تاکہ اس کو ہینڈل کر کے یہاں پہ ہم اس کو لگا لیتے ہیں اس لیے تو یہ ہمارا جو بیج ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ اور تھرڈ لیکٹیشن کے اینیملز ہیں تو ان کو بھی سیم اسی طرح ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اینیمل کمپرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنا مزہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایئر کپلو بہت جو ہے وہ زبردست ہے کوئی بھی اینیمل اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اس کی بریدنگ جو ہے وہ بلکل مزے کی ہے اور جگالی کر رہا ہے اور کمپرٹیبل ہو کے بیٹھا ہوا ہے تو ساتھ یہ آپ ان کے اڈر دیکھتے جائیں تو یہ ابھی کیونکہ اینیمل تیار نہیں ہوئے تو اس لئے آپ کو کچھ اینیمل جو ہیں وہ ان میں سے تیار ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ یہ اینیمل ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اڈر کی آپ دیکھ سکتے ہیں سائز کتنا ہے اور وہ کس طرح بیٹھا ہے تو دیفنیٹلی آپ ان کو سٹالز میں بٹھائیں گے تو اس طرح کا پوسٹر یہ نہیں وہاں پہ کمپیکٹ ہو کے بیٹھیں گے اور اس کے سے پھر آپ کے ڈسٹوکیا کے چانسز اور انکریز ہونے کے چانسز ہیں دیکھیں آپ ان کی صفائی کا ہمارا نظام ابھی شام کے تقریباً کچھ ساڑھے چھ بج رہے ہیں تو صفائی ہماری تقریباً ہوئی ہوئی اس کو تقریباً تین بجے ہوئی ہے بٹھ آپ پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو پوری لائن کس طرح کلین نظر آ رہی ہے تو آپ نے کلوز اپ گروپ میں صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے اس سے آپ کا موٹیلٹی ریٹ پلاس ڈسٹوکیا اور ادر جو ڈیزیزز ہوتی ہیں اس سے کافیت تک آپ کو ہیلپ ملے گی وہ ریڈیوس ہو جائیں گے تو اسی طرح ہمیں چلتے ہیں آپ ان کی فیڈ ٹیبل کی طرف تو اس سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح ہم آپ سپائی کو دیکھیں گے تو زبردست کلیننگ ہوئی ہوئی ہے اور آنیملز جو ہیں وہ فیڈ لینے کے بعد آرام سے جاہاں کہ اپنی مرضی سے وہاں پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ کھلی بیڈنگ ہے تو ان کو کوئی اس میں بیٹھنے کی دکت نہیں ہوتی تو اگر آپ سٹالز میں آنیملز کو رکھتے ہیں تو آپ نے ایک چیز عبزرب کی ہوگی کہ آنیملز جو آپ کے ہیں وہ زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں بڑ یہاں تھوڑا سو دیفرنٹ مول ہے جو میں نے اس سال جو اس میں عبزرب کیا ہے وہ یہ ہے کہ آنیملز پیڈ لیتا ہے اور اس کے بعد واپس اپنی جگہیں پہ چلا جاتا ہے اور عام سے بیٹھ کے اپنی جگالی کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے تو یہ جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو کافی فیل ہوگا اگر آپ اس سیٹ اپ پہ جانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو ساتھ احتیاطیں بتا دی ہیں کہ جو آپ نے کرنی ہیں صفائی کا نظام اس میں بہت آپ نے خیال رکھنا ہے اور گروپنگ آپ ایسی کرنی ہیں کہ ایک ہی ایج کے یا ایک الیکٹیشن کے انیملز رکھ رہے ہیں تا کہ وہ ایک دوسرے کو اگر آپ کو بڑا جانور کے ساتھ چھوٹا رکھیں گے تو اس میں چانسز ہیں کہ وہ بڑا جانور اس کو مارے اور آپ کو کسی طرح کی کوئی انجری کا مسئلہ پیس کرنا پڑ جائے تو اب ہم اس گروپ کی فیڈ کی طرف جاتے ہیں اور جس میں اس کا بہت رول ہے ہمارے ڈی کیڈ اگر آپ مینجمنٹ کر لیں تو میری ایک ویڈیو پیچھے بھی ہے جس میں میں نے فیڈ کا کمپلیٹ بتایا ہوا ہے تو اسی طرح ہم آپ پہ فیڈنگ ٹیبل پہ آگئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل فیڈ ٹیبل دیکھیں گے تو آپ کو سپائی جو ہے وہ مین آپ کو اس میں نظر آ رہی ہو کہ کہیں پہ گند نہیں پڑا ہوا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جس سے کہ انیمل افیکٹڈ ہونے کی چانسز ہیں تو فیڈ ہم ان کو ایک ہی ٹائم لگا رہے ہیں مارننگ ٹائم تو اس میں ان کی سپیشل فیڈ ہے جو ہم ان کو ٹوٹی ون ڈیز سرب کرتے ہیں اور اس فیڈ کا ہم نے بہت اچھا جو ریزلٹ ہے وہ لاسٹ یئر میں نے لیا ان انیمل سے ایک تو ٹاپ جنیٹکس کے انیمل ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے پاس لاسٹ یئر جو پرڈکشن تھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس دنوں پندرہ دنوں میں انیمل نے پیک اچیف کی ہے اور کسی قسم کے پلیئے سینٹا نہیں ان میں ریمین نہیں رہے آرام سے پلیئے سینٹا انہوں نے پینکا ہے اور اسی طرح میں بات کروں اگر ان کے یو ٹرین ٹریک کی کلیننگ کی تو وہ بھی میں نے ان کو نیچرل ان کو اس طرف لے کے گیا ہوں کوئی واشنگ تقریبا میں نے کیا ہے تو ٹین پرسنٹ کی ہے نائنٹی پرسنٹ انیمل نے خود کلیننگ کی ہے اپنے ٹریک کی اور نیچرل ہیٹ پین کی انسیمنیشن کی تھی تو وہ بھی الحمدلہ کافی اچھا ہمارا ریزلٹ رہا ہے نائنٹی پرسنٹ ہم نے بریڈنگ اچیو کر لی ابھی یہ کلوز اپ میں ہمارے پاس ٹرٹی کراؤنڈ بارٹم انیملز ہیں ون پفٹی ابھی ریمیننگ ہیں تو انشاءاللہ یہ کابینگ ہماری ابھی چل رہی ہے سکسٹی انیمل نے کابینگ کر رہی ہے بٹ آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے کلوز اپ کو گروپ کو کس طرح سیپرٹ کرنے ہیں ان کی بیڈنگ کس طرح آپ نے دینی ہے ان کی صفائی کا کیسے نظام رکھنا ہے اور ان کا آپ نے شاورنگ اور پینس کا کس طرح حساب رکھنا ہے آپ جیتنا انیملز کو کمفرٹیبل دیں گے کمفرٹ دیں گے اتنا ہی انیملز آپ کا جو بچے گا کیونکہ یہ کابینگ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ موسٹ سٹریس فل ہوتا ہے انیمل کے لیے جب اس نے کابینگ کرنی ہوتی ہے تو موسٹ لی آپ نے اگر ابزارب کیا ہوگا تو آپ کو موسٹل جو مورٹیلٹی ہے وہ بھی اسی ٹائم پہ انیملز میں پیس کرنی پڑتی ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو سپٹیمبر کا منت ہے تو سنو ڈاؤٹ ہے ابھی تک بھی ہائی ہے اور گرمی بھی ہے لیکن آپ نے انیملز دیکھتے ہیں سارے انیملز کمفرٹیبل بیٹھتے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو ائر کا فلو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پروپر ہے شاورز چل رہے ہیں اور اس طرح صفائی دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس پہ انشاللہ ان کی فیڈ جو ہے ہم ان کو کیا فیڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہ سپریڈ ویڈیو میں آپ کو دوبارہ بتائیں گے تاکہ آپ کو بیچ سے فائدہ ہو گئے انیملز کو اس اکیس دن میں آپ نے کیسے تیار کرنا ہے تو اس کا آرڈر بنانے کے لیے انیملز کو جلدی پریگنٹ کرنے کے لیے نیکس پیز میں اس کا موسٹ امپورٹنٹ کردار ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی